اسلام علیکم کیا حال جال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں جو خریصے ہوں کہ میرے نام ہے زمین اور میرے ساتھ ہیں شداج عدری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل کچھ یوں ہے بنگلہ دیش ویس پاکستان ویکٹری آف ٹو ٹکاس تو سید مزمل حسین کیا سید مزمل حسین افیشل یوٹیوب چینل ان کی چینل سے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور ان کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور وزٹ کیجئے بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو لائک کریں شیئر کر سبسکرپ رہے ہیں اور بیل کہیں گے گا تو دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا آدمی یہ وہ محاورہ ہے جو کہ ہم اردو اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈی ویلیوڈ اور گھٹیا کہنے کے لیے اور مزید کی بات یہ کہ یہ جو ٹکا تھا نا یہ آج ون پوائنٹ ایٹ فور روپیز کے برابر ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے نا وہ اس دو ٹکے سے آدھا ہو چکا ہے اور آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا ویس پاکستان کے اندر کہ ادھر تم اور ادھر ہم یعنی کہ آلادہ ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہوا یہ ہے کہ ادھر وہ یعنی کہ وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور ادھر ہم اور ہم زمین پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی کیونکہ جب ویسٹ کی بات کریں ترقی کے لیے تو سارے کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے ان کی ترقی سے ہمارا کیا لینا دینا تو اسی لئے آپ کے بچھڑے ہوئے بھائی کی مثال استعمال کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دے رہی ہے آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ دنیا کا بیسٹ آرگویبلی ایک اخبار ہے وہ لیڈ سٹوری لگا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے امریکی صدر ہے اگر اس نے سیکھنا ہے کہ غربت کیسے ختم کرنی ہے تو بنگلہ دیش سے سیکھو ایسا کیا ہو گیا ہے ان پچاس سال کے اندر ہی جو ہم سے ستر سال میں نہیں ہوا کہ امریکہ کے اخبار امریکن پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرنا بنگلہ دیش سے سیکھو اور یہی دیکھنے کے لیے آج ذرا بات کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو ہنری کسنجر جو کہ وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر تھا فورن سیکٹری تھا امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ یہ تو باسکٹ کیس ہے شدید غربت ہوگی یہاں پر اور ان کو لون لے لے کے چلنا پڑے گا اور پھر نائنٹین نائنٹیز میں وہاں پر سائیکل آنز آتے ہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ یہاں فیمنز آیا کریں گے ان کا تو کوئی مقدر ہی نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹیز کے بعد ایک ایسی سپیڈ پکڑتی ہے ان کی ایکانومی کہ دوہزار چھے میں پاکستان کو سرپاس کرنا شروع کرتی ہے اور آج وہ دنیا کی فاسٹس کروئنگ ایکانومیز میں سے ایک بن چکی ہے ایسا کیا انہوں نے کیا ہے اس پر تو بعد بعد میں کریں گے لیکن پہلے ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں ایسٹ پاکستان کا اور ویسٹ پاکستان کا تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش کی جو پر کیبٹا انکم ہے وہ دوہزار چونسٹھ ڈالر ٹو زیرو سکس فول ڈالرز اور پاکستان کی الیون تھرٹی یعنی کہ تقریباً آدھی ہے اس سے پھر پینڈیمک کے دوران جی ٹی پی گروت کی اگر بات کریں تو وہ 5.2 ہے بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا 0.4 رہا یاد رہے کہ پینڈیمک سے پہلے 8.2 تھا بنگلہ دیش کا جو کہ چائنا سے بھی زیادہ ہے ریزارف کی بات کر لیں 42 بلین ڈالرز کے ریزارف پاکستان کے 20 بلین ڈالرز کے یعنی کہ اس سے آدھے ایوریج لائف ٹائم لائف ایکسپیکٹنسی کی اگر بات کریں تو وہ 72 ایئرز پر ہے بہتر سال جو ہے وہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور پاکستان کی 67 ایئرز ہے بنگلہ دیش کی انڈیا سے بھی زیادہ ہے چائل موٹالیٹی ریٹ میں بھی آدھے کا فرق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں پرائمری ایڈوکیشن کی اگر بات کریں تو یہ تو ایمیکیولیٹ ہے 98% بچے پرائمری ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں پاکستان میں 72% کا فگرہ ہے اور وہ بھی کتنا ڈرو ہے وہ آپ کو بہتر پتہ تو آپ سوچیں گے کہ نہ ان کے پاس اسلام ایک ایٹم بمب ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی پھر کیسے کرنا شروع کر دی پھر آپ یہ سوچیں گے کہ نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا روایات ہماری دنیا کی نمبر ون ہے اور ہم تو ایسی چیز ہیں کہ ہمارے سے بڑی کسی کے پاس ڈیفنس کی قوت ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو پوری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنے نیبرنگ کنٹری کے اندر جب سوویت یونین آئی تھی ہم نے تو اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ہمارے آگے دنیا کیا ہے وہ اور بات ہے کہ ہم آئے ایم ایف سے ہر سال بھیک مانگنے چل رہی آتے ہیں بعد میں اور لیکن آپ کو یہ سوال دماغ میں آتا ہوگا کہ یہ سارا کچھ تو مسنگ گیا ان کے پاس تو پھر وہ کیسے اتنی ترقی کر گئے ہیں نہ ان کو ہمسائیوں کا خوف ہے نہ کچھ اور ہے نہ ان سے کوئی کسی کی جنگ ہوتی ہے کہ نہ کوئی لڑتا ہے ان سے اس کی کیا وجہ ہے تو ترقی پھر انہوں نے اس طرح کی ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق اور اور لوگوں کے مطابق صرف ایک راز ہے ان کی ترقی کا اور وہ ہے وومن ایمپاورمنٹ جس پہ ہم یہاں سارا پیٹ پیٹ کے پاغل ہو گئے ہیں کہ خواتین کو ایمپاور کرو ان کو نوکریاں دو ان کو حقوق دو ان کو موڈرن اکانومی میں انٹیگریٹ کرو ان کو تعلیم دو تاکہ وہ ایک لٹریٹ اور باشعور قوم کو جو ہے نا وہ ان کی پرورش کریں لیکن یہاں پر سارے یہ کہنے آ جاتے ہیں کہ یہ تو فاشی پہل رہی ہے اور اگر وومن ایمپاورمنٹ کی بنگلہ دیش میں بات کر لی جائے تو اس ٹائم بنگلہ دیش کے ہائی سکولز کے اندر خواتین زیادہ ہو چکی ہیں مردوں سے اتنی تعلیم دی ہے خواتین کو اپنی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی انجیوز ہیں کرامین بینک اور براک جیسی انجیوز انہوں نے خواتین کو ایمپلائیمنٹ فراہم کی ان کو گھروں سے نکالا نوکریاں دی ان کو جبکہ ہمارے یہاں ہم نے تمام انجیوز پہ بین لگا دیا نیشنل سیکیورٹی کا تھپا لگا کے اور کہا یہ کہ یہ جو انجیوز باہر سے آتی ہیں ان کا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تو چونکہ ایک لوکل خطیب نے کہہ دیا کہ اس کو بین کرو تو اس لئے اس کو بین کر دو میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اچھی کام کرتی ہوئی انجیوز کو بین ہوتے دیکھا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ ہمارا کلچر ڈسٹرائی کر رہے ہیں کلچر ہمارا کیا ہے کہ خاتون بھیڑ بکری ہے بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کچن میں جائے روٹی بنائے بات ختم اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے تو وہ ویسٹرن ایجنڈا ہے تو بنگلہ دیش نے یہ نہیں سوچا اور پتہ نہیں ان کا کلچر ڈسٹرائی کیوں نہیں ہوا کہ وہ اتنی اکنومک گروت پر پہنچ گئے ہیں اور روایات بھی ادھر کی ادھر ہی ہیں نیشنلزم بھی اتنا ہی ہے محبت بھی ان کو اپنی قوم سے اتنی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ان کا کلچر ڈسٹرائی ہوتا جن چیزوں سے ہمیں اتنا خوف آتا ہے کہ ہم بین ہی کر دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی آپ کو پہلے بتائی لیکن بنگلہ دیش کے اندر نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق ایڈوکیشن این پاورمنٹ آف وومن is the pillar of the economy کہ وہ ستون بن گیا ان کی معاشیات کا اتنا انہوں نے خواتین کو امپاور کیا اور صرف وہی راز ہے ان کی ترقی کا جبکہ ہمارے یہاں 51% پاپولیشن خواتین یعنی کہ جو ہیں اس میں سے 90 فیصد گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رولی کوئی نہیں ہے ایک بندہ 20,000 کم آتا ہے آگے 6 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب غریب ہو جاتے ہیں اور کرسٹوفر ریچنس بھی کہہ چکا ہے اور ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کا غربت ختم کرنے کا صرف ایک راز ہے وہ ہے وومن ایمپلائیمنٹ کسی چیارٹی سے کوئی پناہ گاہیں بنانے یا لوگوں میں سالن روٹیاں بانٹنے جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بانٹتے پھر رہے ہیں اس سے کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرے گا تو وومن ایمپلائیمنٹ سے بھرے گا جو کہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ اتنا ریگریسیو کلچر پر وان چڑھا چکے ہیں کہ خواتین کا رول ہی ختم ہو چکا ہے ان کا کوئی فیس ہی ختم ہو چکا ہے ایکانومی سے اس کے علاوہ بچے پیدا کرنے کی اگر بات کریں تو 1971 کے اندر ایک بنگلہ دیشی خاتون کے سات بچے تھے آن ایوریج آج دو ہیں وہ اس ایوریج کو سات سے دو پر لے کر آئے ہیں پاپولیشن گروتھ کو ون پرسنٹ پر رکھا ہے انہوں نے منٹین کیا ہے یہ ترقی کا راز ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا نہیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ ایک گول پر سو کر رہی ہیں وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشینیں نہیں ہیں اس لیے جبکہ ہمارے یہاں پہ آپ خود پوچھ لیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی لائف میں گول ہے شادی کرنے کے علاوہ یا بچے پیدا کرنے کے علاوہ کیونکہ ان خواتین کا قصور نہیں ہے آپ نے دیا ہی ان کو یہ ہے آپ نے اتنا کنڈیشن کیا ہے ان کے برین کو کہ وہ سٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو چکی ہیں اور وہ ڈیزائرس ہو گئی ہیں اسی کلچر میں رہنے کی تو یہ بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں کہ ان انسپائرنگ سٹوری آف ریڈیوسنگ پاورٹی اور پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو ایسا کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ سب خواتین کو ایمپاور کیا ہے دوسری چیز یہ کیا ہے کہ مولوی اور جرنیل کی سیاست میں مداخلت ختم کیا ہے تیسری چیز یہ کیا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی پالسیز اپنی اتنی بڑی نہیں رکھی ایکنومک پالسیز اور ہیومن کیپیٹل میں انویسٹ کیا ہے اب آپ کہیں گے ہمیں خطرہ بہت ہے اس لئے ہم بم بناتے ہیں اس لئے ہم ہتھیار خریدتے ہیں دنیا میں ٹاپ ٹن کنٹریز میں سیک ہیں ہتھیار خریدنے کے حوالے سے تو وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس لئے آپ ہتھیار خریدتے ہیں اس لئے آپ کو خطرہ ہے کیونکہ آپ کی ایک اگریسیف فورن پالسی ہے آپ نے اتنی اشتیال انگیز فورن پالسی اپنائی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ادھر مداخلت کر ادھر مداخلت کر ادھر ٹانگڑا ادھر ناگ گساپ نہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آپ کو ایک بڑا کیپٹل اپنا سارا کچھ سیکیورٹی پالسی بے لگانا پڑ گیا ہے اور اب آرمی چیف نے بھی کہا ہے پاکستان کے کہ ہم ان پالسیز کو ری وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جو سارے کی بورڈ واریئر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی بھی نہیں مانتے یہ ابھی یہی کہیں گے کہ نہیں ہم تا قیامت رہنے کے لئے بنے ہیں ہم لال کے لئے پہ جھنڈا لگا دیں گے ہم اس کو تباہ کر دیں گے ہم اسلامی بیر بنا لیں گے ہم پوری دنیا میں حکمرانی قائم کر لیں گے بلکل ڈیلوجن کا شکار ہو چکے ہیں یہ لوگ نوم چومسکی نے بھی یہ بھی ریسنٹلی جو لیکچر دیا ہے پاکستان کے حوالے سے اس نے اس میں یہی کہا تھا کہ پاکستان has to get out of religious delusion جب تک یہ delusion سے باہر نہیں نکلیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور دنیا میں یہ ایک بات مثالی رہی ہے کہ جس ملک میں جب ایکسٹریمزم آیا ہے نا اس کے بعد اس کی ایکانومی اور ہر چیز برباد ہوئی ہے سکسٹیز کے اندر یہاں کسی حد تک ٹالرنس تھی آپ کی ایکانومی فاسٹس گروئنگ میں سے ایک تھی دنیا میں زیادہ الحق آتا ہے جب اور ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے سیاہ دور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے آج تک ہم بھیک مانگ رہے ہیں اسی طرح آپ انڈیا کی مثال بھی اگر لے لیں تو پروگریسیف کنٹری تھا سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا تھا لیکن مودی صاحب آئے ہیں اور فنڈامنٹلزم کو انہیں آسمان پر پہنچایا ہے اور اب ان کی جی ڈی پی گروہ پینڈیمک میں مائنس میں گئی ہوئی ہے بنگلہ دیش ان سے بہت آگے نکل گیا ہے تو یہ وہ لیسنز ہیں جو ہم نے بنگلہ دیش سے سیکھنے ہیں بے شک بنگلہ دیش نے مسائل بہت سے ہیں کہ وہاں بھی ڈیسنٹ نہیں ہے آزادی ہے ظاہر رائے پر پابندی ہے اور وہاں پر سیاسی قیدی بنائے ہوئے ہیں گورنٹ نے لیکن کنٹری گروہ کر رہا ہے کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو رہی ہے جوب مارکٹ بڑی ہو رہی ہے انڈسٹری لگ رہی ہے تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ خواتین کی کاؤز ہے نا اس کو روکنا بند کر دیں کیونکہ یہ بیس تیس سال بعد آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ہو کر ہی رہنا ہے لیکن اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو یہ بیس تیس سال کم ہو کر پانچ سے دس سال بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپن مائنڈ نس پہ تو جب تک ہم اس ڈیلوجن کا شکار رہیں گے کہ خواتین کو اپنے حقوق مانگنا فاشی ہوتی ہے انجیو کا کام کرنا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تب تک آپ یہیں بیٹھے رہیں گے اور دنیا آپ سے آگے نگل کر آسمان پر پہنچتی رہے گی تھانک یو آج سار ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور سید مضمل حسین نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور کیونکہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ اپنی جو اوپن رائے ہے وہ رکھتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ آندر کارڈ آندر کیمرہ بول دیتے ہیں اور ان کی جتنی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ بلکل ایسے ہی جیسے ہوم ورل کرتے ہیں اور اچھی طرح اس کو پرپیر کر کے پھر بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ناب طول کے ناب طول کے بولتے ہیں اور انہوں نے جو بات کی کہ وومن کو پاور میں لانے کی اور کام ورک اور یہاں پہ ایک اور بات انہوں نے کی کہ ایک بیس سار کمانے والا آتا ہے جب لے کے تو آٹھ تس بندے جو ہے اس کو کھاتے دو سارے مطلب ایک تو چلو کچھ کو ذرا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جب گھر لے گیا آتا ہے تو وہ سارے گریب کر دیتا ہے جب کل ایسی ہے یہ بات بھی جو ہے ان کی کیونکہ یہ ریالٹی ہے گرونٹ ریالٹی ہے تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ایسی ہوتا ہے اور چلو اگر فیمیل کام نہیں کرتی یہ زیادہ تب ایسی ہوتا ہے کہ خود سے چاہتے ہوتے ہیں کہ سارے سب کام کریں لیکن آگے جو صورت آل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں مل رہا ہے جن کو کام آتا ہے وہ ہے نہیں انٹرسٹ نہیں بن رہا بس سانس دیکھتے ہیں کہ سانس آ رہا ہے بس ٹھیک ہے سانس آ رہا ہے چلو جار کوئی بات نہیں سانس تو آ رہا ہے سانس تو آ رہا ہے بس ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں وہ غریبی ہے کوئی بات نہیں بینک سے پیسے اٹھا لیں گے اور دو تین منتھ نکل جائیں گے پھر بینک کو دینا پڑے گے پھر کچھ کر لیں گے تو اس طرح کا مطلب ہے جو پبلک ہے اب جو بینک سے اٹھاتے ہیں وہ بھی 34 سے 36% جو ہے وہ ہوتا ہے اس پہ مار کا اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اچھا بینک دیتا ہے کوئی اپنا بزنس بنانے کے لیے مطلب اس طرح کا کوئی کچھ بھی بزنس کے لٹے لی دیتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ پیسے لے لو اور جا کے اپنا جو ہے گھر بنالو یا اس طرح کا کچھ کر لو یا دو تین منتھ جو ہے اور اٹھی کھا لو اور ہمیں دے دینا پانچ چھ منت بعد یا پر منت کے ساتھ سے قسط کر کے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اس طرح نہیں ہے اب وہ جو لون فیسرز ہیں یا لوگ ہیں وہ سب مل کے کیونکہ لون فیسرز ہوتے ہی وہ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جو لون دینا ہے اور کمیشن لینا ہے اپنا تو ہماری تو بھئی جواب لگی ہوئی ہے وہ گھر آگے ٹھیک ہے جی یہ گھر آپ کا ہے ہاں جی آپ کا ہے بے شک نہ ہو تو بے شک نہ ہو آپ کا اچھا کیا کروگے تو اب وہ قسمیں لیں گے لٹا دو گے نا واپس یار پکا لٹا دینا یار قسمیں کو پروف دے دو اب کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے پیسے جب ہم نے دینے لاکھ ڈیڑ یا دو لاکھ تو یہ تو زہر سی بات ہے ایک نے جو ہے اس ضرورت پر لگا لینا چار پانچ بندے مل کے لے رہے ہیں لون وہ کیا کرتے ہیں جی اچھا یار پچاس سار کی مجھے ضرورت ہے میں یوز کر لوں گا دس سار کی تجھے ضرورت ہے تو یوز کر لینا اب وہ پیسے لے لیے اور بانڈ دیئے پھر کیا ہوتا ہے جب واپس ہی باری آتی ہے تو آپس میں لڑھ پڑتے ہیں کیونکہ جوب تو کوئی نہیں ہوتی کام تو کوئی کرتے نہیں ہیں اب وہ کہاں سے واپس کریں واپس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اسی طرح کیا اور بعض اوقات ایسی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ چل مار ہی دینا ہے تو یہ چیز ہے کہ بھائی جب تک آپ سب گھر کے سب فرد ان کو جوب اپرچنٹریز ہوں گی تو وہ کریں گے نا کچھ نا کچھ تو ملیں گی تو پھر وہ زہار سی بات ہے کہ اگر کہیں پہ کام مل رہا ہے تو بندہ ہر بندے کے دل کرتا ہے کہ اچھا یار یہ یہاں پہ کام مل رہا ہے آسانی سے مل رہا ہے تو کیوں نہ میں جو ہے سات آٹھ سو روپے جو ہے پر ڈے کے ساتھ سے ملتے ہیں تو میں جا کے کام کرلوں تھوڑے سہی لیکن آ تو رہے نا آئیں گے تو گھر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جلے گا اب کیا صورتحال ہوئی پڑی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کر لیں کہ ٹیکس سے جو ہے وہ سارے معاملات سنبھال لیں بھئی آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے کوئی شک نہیں اس میں بلکل کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کرپشن پڑا رہا ہے کرپشن جو آپ بیچ میں سے ڈنڈیاں مار لیتے ہیں نا ایک کیا کہتے ہیں کہ نیاب کاسس بھی ہے نا اس نے کوئی کاغذ ڈلیوری کرنا ہونا وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا یہ سو ڈیٹھ سو دو صاحب سائن نہیں کرتا یہ نہیں اب صاحب کو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ سو ڈیٹھ سو سے بے شک کیونکہ میں نے بڑے بڑے افیسر دیکھے ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا پانچ سو ہزار پیسے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن وہ جو ہوتے ہیں نیاب کاسس صاحب وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں یہ تو مطلب فرض آئین ہے یہ تو فرض آئین ہے ان کے لیے کہ کچھ نہ کچھ لینا لے کے پھر جو ہے وہ بات آگے بڑے گی ادروائز جو ہے وہ آپ کی کو بات سننے والا ہے نہیں تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا وہ اکثر ملتی ہے چوٹے مٹے دفاتر میں یا بڑے بڑے دفاتر میں بھی تو اس چیز کو جب تک کام نہیں کیا جائے گا اور یہ وہ کر سکتی ہیں یہ واقعی فیمیل کر سکتی ہیں وہ مائن کر سکتی ہیں جو پڑیں گی خود پڑیں گی خود ان میں جو ہے وہ اتنی ایبیلٹیز آئیں گی یہ نالج آئے گا کہ اچھا ایسے نہیں ایسے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے صورتحال جانا وہ کپ نہ سکتی ہے کافی اچھا سید مضامل حسین بولے اور ان کی ویڈیو آپ پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں آج بھی آپ لوگوں نے سنا اور ہم نے بھی سنا کافی اچھی رائے دیتے ہیں اپنے لحاظ سے اپنے نالج کے اعتبار سے اور جو ہومن پاور کی بات کر رہے تھے بلکل ایسے ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں عورتوں کو ایک دوسرے سے دوسرے کے شانہ بشانہ کام کر کے آکے اکنومی کو بڑھا دینا چاہیے اور گرے لوت جتنے بھی گربت کو حتم کرنے کے لیے یہ لازمی جزہیں کہ گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے پھر بلا پرائیویٹ طور پر یا پھر جیسے بھی بزنس کے طور پر یہاں پہ ساتھ میں بات تھوڑا سی کاٹنا چاہیے ہوں پہلے ہوتا تھا آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اپنا گھروں میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس طرح کی عورتوں کے بنانے کے لائے کچھ سمان آجاتا تھا کوئی نے کوئی بندہ اس طرح کی بزنس شروع کیے ہوتے تھے کوئی کلینٹ آئیپ یا کچھ اس طرح کا عورتیں گھروں میں کلین بون لیتی تھی جرسیاں بنا لیتی تھی توپیاں بنا لیتی تھی اب وہ سارا کلچر ختم ہو رہا ہے پتہ نہیں اب وہ جو بزنس لوگ کرتے تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا جدید دور آگے چیزیں لوگوں پسند نہیں کرتے بلکل بلکل اور کچھ یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ گورنمنٹ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا کہ اچھا آپ کا بزنس ہے تو ٹھیک ہے اس کو کوئی مطلب کوئی اس کی نا ضرورت نہیں رہی نا دیکھو اگر وہ اگر کوئی جرسی وقیرہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے تو میں اور آپ تو نہیں پہنے کہ بڑی اوبرس ہی لگے گی ٹھیک نہیں لگے گی اور ایک مشین سے اچھی والی بنی ہوئی ہے تو اس کی قدر کم ہو گئی ہے تو وہ سارا کام مشینیں کر دیتی جو ہفتوں میں ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں اور گھنٹوں میں ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی قدر بھی کم ہو گئی اور اس کی جو خوبصورتی تھی اس سے زیادہ خوبصورتی والی مشینیں بنائی چیزیں تو اس لیے اب وہ چیزیں اس لیے کم ہو جکی ہیں اب وہ عورتوں کو گھر سے نکل کر ان مشینوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اتنی بڑے مشین کرنا تو لانا نہیں سکتے تو نکلنا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے جو اپورچینٹی کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے تو سید مزمل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہم نے سنا آپ نے سنا یقینہ آپ لوگ کو اچھی لگے ہوں گی زمین بھائی نے بہت ساری رائے دیں ان کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگے ہوں گی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے ہمیں دیئے جازت اللہ پیس موسیقی